بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین وہ گڑی آن پہنچی ہیں جس گڑی کا آپ لوگ وہ انتظار تھا اور سبھی لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اس بار جو ہے وہ عید 29 روزوں کے بعد ہوگی یا 30 روزوں کے بعد ہوگی ناظرین آخرکار جو ہے وہ روح تعلال کمیٹی نے جو ہے چاند کی تاریخ کا اعلان کر دیا ہے اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ ماہ رمضان کے روز 29 ہوں گے یا 30 ہوں گے ناظرین ویڈیو میں آگے سے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے گا پیج پر ہیں تو فالو کیجئے گا ناظرین اور آپ لوگ کس شہر سے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں لازمی سے لکھئے گا ناظرین اس بار جو ہے روح تعلال کمیٹی نے اعلان کر دیا ہے 29 روزیں ہوں گے اور جو ہے اس بار جو پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں انوکی عید منائی جائے گی وہ ایسے ہے کہ پچاس سال کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھی جو ہے وہ سعودی عرب دبائی بھارت بنگلہ دیش اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ایک ساتھ عید منائیں گے ناظرین اس بار جو ہے ماہی رمضان کے روزے 29 ہوں گے اور جو ہے وہ ایک ساتھ عید منانے کا امکان ہے ناظرین کیسا اللہ تعالی نے یہ دن مقرر کیا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان ایک دن ہی جو ہے وہ عید الفطر منائیں گے کیونکہ یہ مسلمانوں کا تہوار ہے تو وہ ایک دن جو ہے وہ منائیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کی اور عزاز کی بات ہوگی ناظرین آگ لوگ بھی اس خبر سے اگر خوش ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی سے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا آپ سے گزارش کی جاتی ہے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب لازمی سے کیجئے گا مزید اپریٹس کے لیے جو ہے اگر فیس بک پیج پر ہے تو فالو کرنا مت بولیے گا ناظرین ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ